آپ نے بولا اتحاس اپنے آپ کو دہراتا ہے تو اگر 1971 کے اتحاس کی بات کریں تو تب کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کی آرمی نے بہت ہیلپ کی بنگالیوں کی جب انہوں نے ہیلپ مانگی پاکستان سے علیدہ ہونے کے لیے تو کیا اتحاس کا وہ پارٹ بھی آج دہرایا جائے گا کیا بنگلہ دیش کی طرح لوکستان میں بھی اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی سیچویشن ہوتی ہے تو انڈیا کی آرمی یا انڈیا گورنمنٹ ہیلپ کرے گی اور مجھے یاد ہے کہ کئی ساری پاکستانی ہومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ ہے انٹرنیشنل ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے یونیٹیڈ نیشن ہومن کاؤنسل کی ریپورٹ ہے ہزاروں بلوچ لاپتہ ہیں ہزاروں کی ڈیڈ بوڈیز مطلیلیٹڈ بوڈیز مطلب جی نے کہا جاتا کہ تورچر کیا گیا وہ ملی ہے تو ایک سیمیلیریٹی یہ ہوگی دوسری سیمیلیریٹی بھائی اس وقت ہمارے ہاں کتابوں میں کبھی نہیں پڑھایا جاتا کسی بھی کلاس میں نہیں پڑھایا جاتا کوئی کہیں سے مجھے ثابت کر دے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے یا مسلمان ہمارے دشمن ہے یا کوئی کنٹری کوئی انڈیویجول کوئی ریلیجن کبھی نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے بچوں کے دماغ میں نیگٹیویٹی ڈالی ہماری پروگریس اسی دن ختم ہو جائے لیکن پاکستان کے کتابوں کے پنے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ان پنوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہودی آپ کے دشمن ہے ہندو آپ کے دشمن ہے بھارت آپ کا دشمن ہے سکھوں نے یہ کیا مطالعہ پاکستان اوچت کشمیر کی باتیں کی جاتی ہیں کشمیر میں کی زمین پر تب تک ہماری فوج نہیں گئی تب تک دھیان دیجئے کہ بہت امپورٹنٹ ہے جب تک کشمیر کے مہاراجہ نے بھارت میں شامل ہونے کے لیے پیپر پر دستکت نہیں کی ہم کیوں ہم تو پہلے بھی جا سکتے تھے ہماری فوج پہلے بھی جا سکتے تھے لیکن کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب انٹرنیشنل باڈیز آپ سے سوال پوچھیں گی تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کس گراؤن پر گئے اور ایک بار پھر میں معافی مانگنا چاہوں گا کہ بھائی پاکستان کی سیاست کو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا میں پاکستان کے لوگوں پہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس لئے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عوام اپنی نیتاؤں کے یا جن کے پاس کنٹرول ہے ان کے غلط فیصلوں کے خلاف نہیں اترے گی تب تک ان کو سبق نہیں ملے گا تب تک وہ صدریں گے نہیں دیکھئے بندھرات شیمہورتی بانگلہ دیش بھارتی تکے شاہ جو پارجن نو کن کن بیاکول ککو تی بینو تی کوری چلو ایر شاہت شاہتے اونیشو اکاتتر ایر مطو پورشتی تیکو آبارو دیتو او بار پاکیسطنیر بھیتر آس تے چلے چے تا بھوندیرہ آسکر ای ویڈوٹی وانیک انٹریسٹنیم حتے چلے چے ایر شاہت شاہتے جیشو مستو پورو پاکیسطنیر بولے جی بھارت چھے دین کی کوری چلار کی دیئے چلو آسکر دینے تارا جانو اے آسکر چھوٹو ویڈو کلپ ٹی تارا نیجرائی دیکھنے کا شنننی کانونہ گددار تو گددار ہی تھا کہ جیٹا ہو ویڈو بھالو لگلے ابوشو اے لائک کورے سابسکریپ کو تے بھول بیننا سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں نہ صرف مین چینل بلکہ یہ جو ہم نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمیں کام کرنے کے لیے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی سیریس ٹاپک کے اوپر بہت ہی سینسٹیف ٹاپک کے اوپر اور جو ہمارے ساتھ پرسنیلٹی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم بات کریں گے ہسٹری کے حوالے سے یہ بہت کچھ جانتے ہیں نہ صرف انڈیا کی ہسٹری بلکہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں کہ جو نائنٹین سیمنٹی ون میں ہوا اور آج بلوچیستان میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جسے پاکستان کا مینسٹری میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو چھپانے کی کوشش کرتا رہا پاکستان میں کوئی ایسی سیچویشن بندی ہے جیسے بلوچیستان کے لوگ سیپریشن مومنٹ لے کر چل رہے ہیں جیسے وہاں کی خواتین اسلام آباد کی سڑکوں پر آب بیٹھی ہیں کیا پھر سے پاکستان کو ایک الزام اپنے سر لینا پڑے گا یا پھر پھر سے پاکستان کسی دوسرے کنٹری پر الزام لگائے گا کہ یہ جی روہ نے سادش کر دی یہ انڈیا نے سادش کر دی اسی کے اوپر بات کریں گے جانیں گے کہ آخر بلوچیستان کا ایشیو کیا ہے کتنے ٹائم میں یہ ایشیو تال ہوتا نظر آ رہا ہے کتنے ٹائم میں یا تو پاکستان ان کو ان کے رائٹ دے گا یا پھر انڈیا کیا انڈیا بھی ان کی ہیلپ کرے گا یا کر رہا ہے بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کریں گے اسلام علیکم نمستے علوک بھائی کیسے ہیں آپ نمستے سوائے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے سنسٹیو مدے پر آپ نے مجھے بلایا ہے بات چیت کرنے کے بہت بہت شکریہ آپ کا حلو بھائی آپ کا بہت شکریہ اور سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ میں آپ کے چینل اکثر دیکھتا ہوں اور آپ جس طرح سے پلوچیستان کے لوگوں کی آواز وہاں کے لوگوں کا انٹرپیو آپ اپنے مدلہ پلیٹ فارم پر چلا رہے ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی ایک نسال ہوتی ہے لائک چاہے آپ انڈیا سے ہیں دیکھنے میں تو بھئی آپ کو پاکستان سے کیا سروکار کیا آپ کا تلق ہے لیکن پھر بھی انسانیت کے طور پہ شاید آپ یہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی جو بات ہے ان کی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ سامنے لے کر آ رہے ہیں ایسے ہی پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں کریں اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے یہ پاکستان کے میڈیا کی ذمہ داری ہے پاکستان میں جو ہمیں رائٹ کے حوالے سے بہت سے باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پروچستان کے لوگوں کی آواز اٹھائیں آج انڈیا سے لوگ آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھئی وہ انڈیا والوں نے تو آواز اٹھانی ہے ان کا کام ہے پراپوگنڈا کرنا بھئی آپ اگر لیٹس پول پراپوگنڈا بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ پاکستان میں غلط ہو رہا ہے جو انہیں موقع مل رہا ہے پراپوگنڈا کرنے کا انہی سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے لوگ بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان کی کنڈیشن ہے یہاں کے لوگ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے ایون اب سپریشن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں نائٹی سیمنٹی ون اور آج ٹونٹی ٹونٹی تھری کوئی لنک ہوتی چیز نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی ہسٹری دوبارہ سے اپنا آپ دکھائے گی جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے سوہب بھائی بہت ضروری ہے اس طرح کے سوالوں کی چرچہ کرنا پاکستان میں اگر اس کی چرچہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نے کوئی سولوشن دکھے گا دیکھیں similarities بہت زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو جی اس سمیہ operation search light چلایا گیا پوروی پاکستان یعنی بنگالیوں کے خلاف ٹھیک ایسا ہی operation بلوچستان میں ابھی بھی چل رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ کئی ساری پاکستانی human rights commission کی report ہے international ministry international کی report ہے united nation human council کی report ہے ہزاروں بلوچ لا پتہ ہیں ہزاروں کی dead bodies mutilated bodies مطلب جی نے کہا جاتا کہ torture کیا گیا وہ ملی ہے تو ایک similarity یہ ہو گئی دوسری similarity اس وقت بھی بنگالیوں کی demand کیا تھی اگر ایوب خان سے ملنے یہ اپنے مجھے بل رحمان آئے تھے ان کی demand یہ نہیں تھی کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں ان کی demand یہ تھی کہ جیتا میں ہوں تو مجھے پد دیا جائے میں جس چیز کا حق دار ہوں وہ حق دار میں ہوں اور وہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو represent کر رہے ہیں لیکن انہیں حق نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ جو بنگلہ دیش سے پیسے کماتے ہیں مطلب پوروی پاکستان سے اس وقت جو پیسے آپ کماتے ہیں اسے آپ اسلام آباد بنوا رہے ہیں وہاں کے سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے پٹسن بنگلہ دیش میں ہوتا تھا لیکن ہمارے ہمارے لیے سڑکیں نہیں بن رہی ہیں ہمارے یہاں توفان آیا اتنا بڑا لیکن اس میں کوئی ہمیں مدد نہیں دی گئی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا لاکھوں لوگ ہمارے مر گئے تو یہ سیمیلیٹی دیکھ رہی ہے ان کی بھی آواز نہیں سنی گئی ان کی بھی آواز نہیں سنی جاری ہے ان کے خلاف بھی فوج نے کاروائی کی ان کے خلاف بھی فوج کاروائی کر رہی ہے تو اب یہ پاکستان کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں اور ان لوگ کو سیمیلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے وہ غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں ان غلطیوں پر پھر سے سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں اس وقت بھی سوال نہیں پوچھے گئے تھے مجھے یاد ہے کہ اگر ایک پاکستانی کرشن ریپورٹر ہوا کرتے تھے انتھنی مسکرہنس مام تھا ان کا بعد میں وہ پاکستان سے شفٹ ہو گئے انہوں نے ایک شبد کا استعمال کیا تھا جنوسائیڈ بینگول کے لیے اور پھر وہ پوری دنیا نے کور کیا پوری وہ سبوتوں کے ساتھ ریپورٹ لے کر آیا ان کو بھاگنا پڑا پاکستان سے اور وہ اب باہر سٹل ہو گئے لیکن انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے آج مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جو بات تو کریں کم سمکھیا اگر یار ان کی بات تو سنو ان کی ڈیمانڈ تو سنو وہ کیا مانگ رہے ہیں ان کی بات تو سنو تو similarities ہیں سوہب بھائی بلکل similarities ہیں اور یہ ہمارے ہاں کہاوت بھی ہے آپ نے بھی سنوئے ہوگی کہ اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا ہے یہ ایک دم universal truth ہے تو اگر آپ ان راستوں پر آگے بڑھتے رہیں گے اور جس طرح سے چیزیں پروسس ہوئی ہیں بلوچستان کے معاملے میں تو بلکل دھورائی جا سکتی ہیں اور بلکل ایک اور بنگلہ دیش بن سکتا ہے آپ نے بولا اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا ہے تو اگر 1971 کے اتحاس کی بات کریں تو تب کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کی آرمی نے بہت ہیلپ کی بنگالیوں کی جب انہوں نے ہیلپ مانگی پاکستان سے الیدہ ہونے کے لیے تو کیا اتحاس کا وہ پارٹ بھی آج دھورایا جائے گا کیا بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان میں بھی اگر اللہ نہ کرے یا اس کی کوئی سیچویشن ہوتی ہے تو انڈیا کی آرمی یا انڈیا گورنمنٹ ہیلپ کرے گی نہیں بلکل نہیں دیکھیں فرق ہے اس میں فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش یا پوروی پاکستان اس وقت کے لیے سیما ہمارے سے ملتی تھی پہلی چیز بلوچستان کا بارڈر ہمارے سے نہیں ملتا ہے یہ پری پارٹیشن بلوچستان کا بارڈر ہمارے سے ملتا تھا ہندوستان سے ملتا تھا انہوں نے پڑھا نہیں گیا انہیں بتایا نہیں گیا جب آپریشن سرچ لائٹ کے تھرو وہاں پر ظلم شروع ہوا تب ہم نہیں تھے وہاں پر وہاں سے کروڑوں بنگلہ دیشی نکل کر ہمارے ہاں گھوس گئے کروڑوں اب بھائی ہمارے ہاں گھوس گئے تو ان کے کھانے کا انتظام ان کے رہنے کا انتظام ان کی دوائی ان کا علاج ان کا یہ آپ سوچو کہ اس وقت بھی ہماری ہم اپنے لیے لڑ رہے تھے ہم اپنے ہاں غریبی کو مٹانی کوشش کر رہے تھے اور کروڑوں کی سنکھیا میں بنگلہ دیشی ریفیوجی ہمارے ہاں گھوس ہے اب ان کی ذمہ داری بہن کرنا بھائی ہم نے ایک مہنا دیکھا دو مہنا دیکھا ہم نے پریشر بڑھایا ڈپلومیٹک چینل سے ہم نے یو این سے بھی بات کی لیکن پاکستان سننے کو رازی نہیں تھا وہ کچھ سمجھنے کو رازی نہیں تھا آخر کار جب پریشر بڑھنے لگا بڑھنے لگا ہم نے بھی ماں سے کڑائیاں کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا حملہ ویسن سیکٹر پہ ہوا 71 میں پاکستان کی ائر فورس نے کیا اس کے بعد اندرا گاندی نے اعلان کیا کہ ہم لڑائی میں اتر رہے ہیں تین دسمبر تو لڑائی ایسے نہیں ہوئی ہمارے اوپر پریشر بڑھتا گیا بڑھتا گیا آپ سوچئے کہ آپ کے ہاں اگر دو چار پانچ کروڑ لوگ افغانستان سے گھوس کے پہنچ جائیں ایک آئیک کیا ہوگا آپ کے ہاں پریشر بڑھے گا زائر سی بات ہے ابھی ایک آنمی کیسس چل رہی ہے پاکستان میں اور پریشر بڑھے گا تناؤ بڑھنے لگے گا جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ویروت کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی ہمیں کھانے کو روٹی ایک مل رہی ہے اس میں سے آپ آدھی اب ان کو کھلانے لگے گے تو ہم تو بھوک سے مریں گے یہی سیم سیچویشن اس میں ہوئی تھی نینٹین سیونٹی من میں تو ہماری مجبوری بن گیا کہ بھائی ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا برنہ ہم اس کے لپیٹے میں آتے ہیں وہاں سے ریفیوجیوں کا آنا جاری رہتا اور ہمارے اوپر پریشر بڑھتا رہتا ہم کہاں برداشت کریں گے ہمارے پاس آلیڈی بہت زیادہ ہم پیچھے تھے گریبی مٹانے میں اور کھانے میں آنا آج تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل نہیں ہوگا کہ ہم بلوچستان چونکہ اب دیکھیں ہم سے بہت دور ہیں اور بلوچستان کا مولل سپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح وہاں پہ آمڈ انٹرونشن ہوگی یہ ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نائنٹین سیمنٹی وان میں جو انڈیا کی کنڈیشن تھی آپ نے خود بولا کہ اتنی سٹیبلٹی کی طرف نہیں تھے ہاں آپ دنیا کی پانچی بڑی ایکانومی نہیں تھے بہت سے ایشیوز آپ خود فیز کر رہے تھے ایز ایک کنٹری ایز ای نیشن تو اب پھر بھی آپ نے جب آپ پہ برڈن پڑا آپ پہ بوجھ پڑا وہ اس طرح سے آپ کی طرف پریشر آیا تو آپ نے اسے پوش بیک کرنے کے لیے انوارمنٹ کی آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن آپ تو دنیا کی پانچی بڑی ایکانومی ہیں آپ تو گلوبل ساؤتھ کا بھی ایک نعرہ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اردگرد کے جتنے بھی کنٹریز ہیں سوائے پاکستان کو چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کنٹری نہیں جس کا ایشیا کے کنٹریز کی بات کریں چائنا اور پاکستان کو چھوڑ کے جن کے انڈیا کے ساتھ بہتر نہ ہو تو کیا ایسے ٹائم میں اگر بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان نے ہیلپ مانگ لی آپ دیمانڈ کر دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک پاورپول کنٹری ہے اس ایشیا میں اس خطے میں پاورپول کنٹری ہے تو انڈیا ہماری ہیلپ کرے تو کیا پھر بھی انڈیا کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی نہیں کچھ سٹپ لیا جائے گا نہیں بلکل نہیں یہ وائز سٹپ نہیں ہوگا دیکھئے کبھی بھی کیا ہوتا کہ آپ کو کچھ بھی بتانے کے لیے ایک پراپر گراؤن بتانا پڑے گا کیونکہ ہم صرف اپنے ایکشن کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اس ایکشن کے بعد جو دنیا بھر میں ریاکشن ہوگا جب آپ سے سوال پوچھے جائیں دیکھئے کشمیر کی باتیں کی جاتی ہیں کشمیر میں کی زمین پر تب تک ہماری فوج نہیں گئی تب تک دھیان دیجئے بہت امپورٹنٹ ہے جب تک کشمیر کے مہاراجہ نے بھارت میں شامل ہونے کے لیے پیپر پر دستکت نہیں کی ہم کیوں ہم تو پہلے بھی جا سکتے تھے ہماری فوج پہلے بھی جا سکتے لیکن کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب انٹرنیشنل باڈیز آپ سے سوال پوچھیں گی تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کس گراؤن پر گئے تو گراؤن ہمارے پاس ہونا چاہی بھانگلہ دیش میں اگر ہم نے کروس کیا یا بھانگلہ دیش میں ہم نے جواب دیا انٹرون کیا تو اس کے لیے ہمارے پاس گراؤن تھا کرونوں کی سنکھیہ میں ریفیوجی آ گیا تھا ہمارے اوپر پاکستان کے ایکشن کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا تو ہمیں اپنے بچاؤ میں گھسنا پڑا تو گراؤنس چاہیے ہوتے ہیں بلوچستان کے لیے ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہاں یہ ہوگا کہ بلوچستان کا ماملہ ہم یوین میں اٹھاتے ہیں اور تیجی سے اٹھائیں گے ان کو مدد کی ضرورت ہو مدد تو ہم گازہ میں بھی پہنچا رہے ہیں دو پلین ہم بھیج چکے ہیں تو مدد ہم ویسے بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہنا کہ مدد مانگی تو ہم سینہ بھیج دیں گے یہ فیزیبل نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اس کا کوئی کہ ہم سینہ بھیجیں ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو جب تک کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگ بھائی پاسٹ کی بات کی مدد 1971 کا ہم نے ذکر کیا پھر اس ٹیم جو پریزنٹ کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہیں لیکن فیوچر کے اوپر آپ کیا اپنی پریڈکشن رکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جو اس ٹیم کنڈیشن ہے بلوچستان کے لوگوں کی جس رہی سے مہارنگ بلوچ پروٹسٹ کرتی نظر آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلوچستان میں ہیں پروٹسٹ میں ابھی حصہ نہیں بنے لیکن بلوچستان میں ہیں اور ویڈ کر رہے ہیں کہ جب کب مہارنگ بلوچ کال دیں گی تو وہ شاید ان کے اس پروٹسٹ کا حصہ بنے گے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں بلوچستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکورے پاکستان کا سچ بتاؤں میں ایزے انڈین بات نہیں کروں گا میں ایزے ایک باہر سے دیکھنے والے شخص ایک نیوٹرل شخص طور پر میں بات کروں گا تو پاکستان کا فیوچر بہت اندھیرے میں ہے اور اندھیرے میں اس لیے ہے کہ اس کی وجہیں گنواتا ہوں آپ کو دیکھیں کسی بھی دیش کو آگے بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وہاں کے لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وہاں پر انڈسریز ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وہاں پر اپنے اپنی آوام کو اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نیکس ویڈیو کو educate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب یہ کام کیا جاتا ہے تب دھیرے 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 نیشن گروہ کرتے ہیں جیسے بھارت نے کیا پھر ڈیولپمنٹ کا فیز آتا ہے ابھی آپ گروہ کریں گے پھر آپ ڈیولپمنٹ کے فیز بہنگے پھر وہ چین ریاکچن ہے تو وہ چیزیں ایک ایک بڑھنے لگتے ہیں اور آپ کو ایک ساتھ بہت سارے ریزلٹس نظر آتے ہیں لیکن 76 years میں سوہب بھائی مافی کے ساتھ میں نے پاکستان میں upwards جانے کی بجائے میں نے downwards جاتے ہوئے دیکھا ہے 40-42 سال کی میری عمر ہو گئی جب سے میں نے ہوش تمال آیا جب سے میں سمجھنے لگا ان چیزوں کو تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان آج سے 30 سال پہلے تھا آج اس سے پاکستان بہت نیچے آ گیا ہے تو اگر ہم graph کو دیکھیں تو کوئی بھی دیش جب دھیرے دھیرہ ہی سہی اس کی speed میں کہتا ہوں کچھوے کی چال سے چلے لیکن اگر اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ہمیں سنکت ملتا ہے کہ اس کا future اچھا ہوگا لیکن جب وہ graph ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 20 سال پہلے تھا وہ graph دیرے دیرے بہت نیچے آ گیا ہے اور وہ نیچے ہی جا رہا ہے صدار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ دیش کا بھوشہ جو ہے وہ بہت خراب ہے اور ایک بار پھر میں معافی مانگنا چاہوں گا کہ بھائی پاکستان کی سیاست کو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا میں پاکستان کے لوگوں پہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس لئے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عوام اپنی نیتاؤں کے یا جن کے پاس کنٹرول ہے ان کے غلط فیصلوں کے خلاف نہیں اترے گی تب تک ان کو سبق نہیں ملے گا تب تک وہ صدریں گے نہیں دیکھئے ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے آپ کو سڑکوں پہ لوگ نظر آئے ہمارے ہاں کوئی سرکار غلط فیصلہ لیتی ہے یا لگتا ہے جنتا کو کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے میں آپ کو کسان آندولن کا بتانا چاہوں گا فارم بل لے کر آئی فارم بل لے کر آئی سرکار وہ بل کا مقصد جو بھی رہا ہو میں کہتا ہوں سرکار کو لگ رہا تھا کہ ہم اسے عمدنی بڑھائیں گے کسانوں کو پسند نہیں آیا وہ سال بھر انہوں نے پروٹسٹ کیا وہ سڑک پہ اترے آخر کر سرکار کو جھکنا پڑا سرکار کو فارم بل واپس لینے پڑے میں کہتا ہوں کہ ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا ایسے جب جنگ کی بات کریں گے میں نے آپ کے کئی ریاکشن ویڈیو میں دیکھا ہے جب آپ جنگ کی بات کریں گے جب آپ اس کی بات کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے جذبہ نکل آتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے لیے آپ ایک سو پہ بھاری کیوں نہیں آتے آپ ڈیولپمنٹ کے لیے بھاری کیوں نہیں پڑتے کیوں وہ اپنے سرکار سے آپ سوال نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کتنی نئی انیورسٹریز آپ نے پیشلے چار سال میں دی ہیں اگر عمران خانی تھے یا نوازشاری کی تھے کوئی بھی پی ایم رہا ہو کتنے کولیز دیا آپ نے کتنے آر اینڈی سینٹرز دیا آپ نے اسکولوں کا سلیبس کتنی بار چینج کیا آپ نے ہمارے لیے کیا سویدھا لے کر آئے ہیں آپ نے آر اینڈی فیسلٹی کتنی دیا آپ نے اس کا جواب نہیں ملے گا آپ کو اور نہ آئیں اس کے لیے میں نے دیکھا ہے سڑک پر اترتے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی الوک بھائی ہے یہ وہی انسان ہے یہ وہی انڈین ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو انڈیا کے پاکستان کے اگنس بات کرتا ہے یہ تو جو انسا چاہتا ہی ہے کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جہے آج اس نے صرف یہ کہتے ہوئے کہ بھائی پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہے دو سے تین دفعہ یہ الفاظ یوز کی ہیں کہ شاید کسی کو برا لگے تو اس کے لیے سوری اور ہم یہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہوگے اپنی کہہ دیتے ہیں کہ لال کلے میں ایجنڈا لہرہ دیں گے ہم دلی میں جائے کہ اسلام کا ایجنڈا لہرہ دیں گے ہاں وہ پورے انگلوستان کو جو انسا وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یعنی آج سوچ کا اگر فرق کی بات کریں آج اویرنیس کی بات کریں ویجن کی بات کریں تو ہمیں یہ ویجن کلیرلی نظر آتا ہے میں کہتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں ریالیٹی کو میں سمجھ چکا ہوں جس وجہ سے آج پاکستان اس کنڈیشن میں میں اسے سمجھ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوت سمجھے ہمیں اس اندیرے سے باہر نکالا جائے ہمیں اس جو ہمیں چورن بیچا گیا ہمیں جو غلط چیزیں بتائی گئے ہسٹری بتائی گئے ادھر سے باہر نکالا جائے اور وہ باہر تب ہی نکلیں گے جب ہم گورنمنٹ کو بلیم کرنا اداروں کو بلیم کرنا یا پھر سب کو چھوڑیں انڈیا کو بلیم کرنا اور امریکہ کو بلیم کرنا چھوڑ کے خود اپنے آپ کو یہ سوچیں گے کہ بھائی میں نے خود کو بہتر کرنا ہے اور پاکستان کے لیے آواز اکھانی ہے یہ چیزیں ہمیں تب ہی آئیں گی جب بتایا جائے گا لیکن بہت سے اچھا لوگ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں ایک مجھے یہ question کیا جاتا ہے جب میں like بات کرتا ہوں بلوچستان کو لے کے میں بات کرتا ہوں کوئی بھی reality کے اوپر بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا کا میڈیا پہ اس لیے بات کرتا ہے کہ انڈیا تو پاکستان کے خلاف پراپو گھنڈا کرتا ہے اگر میں let's call example کے طور پہ آپ کی بات لیتا ہوں کہ بھائی وہ دیکھو وہ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے بات اکھا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے وہ دیکھو وہ تو چاہتے ہیں بلوچستان کو لیدہ کیا جائے بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے یہ ہو جائے کیا آپ اس کے پاس کیا جواب دیں گے کہ مطلب جو آپ چیزیں کور کرتے ہیں اب میں اگر چاہتا ہوں میں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں موکے شمبانی بن جاؤں لیکن نہیں بن سکتا تو چاہنے کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھئے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یار اس کو aware کیا جا سکتا ہے میں پتہ نہیں پاکستان کے لوگ اب شاید مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں کئی سارے میسنج میرے پاس آتا ہے کہ یہ اپنے بات صحیح پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا اب ان کو دیرے دیرے باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ میں یہ باتیں کیوں کہتا ہوں میری زبان کے بات کڑوی لگتی ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے میں آپ کو روک کے یہ چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بھی دو دن پہلے میں ریسورنٹ پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا یا کھانے کا ویٹ کر رہا تھا تو میں قسم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی ویڈیو مصلاب جو میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھ رہے تھے میں نہیں جانتا وہ کون تھے لیکن وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں آپ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مصلاب یہ وہ ایک انڈین ہے وہ بات کرتا ہے پاکستان میں آپ کو دیکھا جاتا ہے جی جی بلکل thank you میں بھئی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری باتیں آپ کو کڑوی لگ سکتی ہیں میری باتیں آپ کو زہر بجھی لگ سکتی ہیں لیکن انس باتوں کو شان دیماغ سے کبھی سوچیے گا کہ میں نہیں بات کیوں کہیے دیکھیں کبھی کیا ہوتا نہیں کہ پاور بیلنس بہت ضروری ہے اگر آپ میرے اوپر پتھر ماریں گے تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں سہلوں گا اور کہوں گا کہ اچھا کوئی بات نہیں میں بھی پتھر ماروں گا لیکن پتھر ماروں گا تو آپ کو سمجھ بھی آگا کہ نہیں آرہی یہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا اگر میں یہ نہیں کرتا تو سامنے سے پتھر نہیں آئے گا اس لیے میں کبھی کبھی زبان میری کڑی ہو جاتی ہے میں بہت critical ہو جاتا ہوں کبھی کچھ معاملوں میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھئے پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اب بھی لوگ نہیں اترے سڑکوں پر نہیں اترے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور تھوڑی بہت میں مانتا ہوں کہ دیکھئے radicalization religion کے نام پر بہت زیادہ ہوئی ہے نفرت بہت زیادہ بچوں میں پھرا گیا میں آپ کو اس کا example دے سکتا ہوں ہمارے ہاں کتابوں میں کبھی نہیں پڑھایا جاتا کسی بھی class میں نہیں پڑھایا جاتا کوئی کہیں سے مجھے ثابت کر دے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے یا مسلمان ہمارے دشمن ہے یا کوئی country کوئی individual کوئی religion کبھی نہیں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے بچوں کے دماغ میں negativity ڈالی ہماری progress اسی دن ختم ہو جائے لیکن پاکستان کے کتابوں کے پنے میرے پاس رکھے ہوئے ان پرنوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہودی آپ کے دشمن ہیں ہندو آپ کے دشمن ہیں بھارت آپ کے دشمن ہیں سکھوں نے یہ کیا مطالعہ پاکستان مطلب میں اگزامپل دے سکتا ہوں آپ جانتے ہوں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں کے دماغ میں نفرت ڈالنی بند کرنی پڑے گی ان کو کہنا پڑے گا پاکستان کے بارے میں سوچو پاکستان کے لئے کرو پاکستان کا بھوشت سوچو چھوڑو بھارت کیا ہے ہم نے نہیں پتا جب تک یہ نہیں ہوگا یقین مانگی سوہبائی پاکستان کا مستقبل اندھیر میں رہے گا جب تک اس نفرت کو نہیں ہٹایا جائے گا چاہے وہ نفرت کشمیر کے نام پر ہو چاہے وہ نفرت ریلیجن کے نام پر ہو چاہے کسی بھی چیز کے نام پر ہو دیکھیں اچھا کام کریں گا نہیں تو وہ اپنے آپ دیش جو ہے وہ ڈوب جائے گا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو اب ایز ایک دشمن کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اگر میں